موسیقی 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 میں سوئے ہوئے مومنوں حیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو آنکھ کھولو اٹھو اور یادِ رب کو کرو کہ عمر یوں ہی دوانے سے کیا فائدہ کہ اپنے رب کو جوانی میں بولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈلے گی جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا تو پھر رونے رولانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو اور یادِ رب کو کرو کہ عمر یوں ہی دوانے سے کیا فائدہ تھا حکومت تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا زلم پر زلم مخلوب پہ کرتا رہا جب سمندر میں دوبا جب سمندر میں دوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ آپ بھولو اٹھو اور یادِ رب کو کرو کہ عمر یوں ہی دوانے سے کیا فائدہ مزرگان محترم عزیز دینی بھائیوں نوجوان رمضان مبارک کا بہت ہی تیمتی دن تیمتی روزہ دعا فرمائیں کہ اللہ خواب مختصر وقت میں مجبونتگار کی زبان سے وہ کام کی بات اللہ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے لیے ایمان پر موت کا ذریعہ بنے یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ پاک نے ہم کو کیوں دیا تھا؟ ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے روزے کیوں رکھے تھے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ اعدادت قبول ہوئی کے نہیں یہ تین سوال آج رمضان کے آخری روزوں میں ہمیں اس کے جواب جھونڈنا ہے رمضان کے روزے کیوں رکھے؟ رمضان اللہ پاک نے کیوں عطا فرمائے تھے؟ اور تیسرا سوال جو بہت اہم ہے کہ یہ رمضان کی عبادت قبول ہوئی کے نہیں جاننا چاہیے کی نہیں بتاو یہ تین سوالوں کے جواب جاننا چاہیے کی نہیں؟ بزرگو اور بھائیو دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے اللہ پاک جنتی اور جہنمی کو پوچھیں گے ایک مرتبہ کہ کم لبستم فی العرض عدد سنین زمین میں کتنا رہ کر آئے دنیا میں؟ جنتی کو بھی پوچھیں گے جہنمی کو بھی پوچھیں گے وہ جواب دیں گے اللہ کے لبستو یو من قوبہ زیو کہ مالک جنت دیکھ کر تو لگتا ہے کہ دنیا میں ایک ہاتھ دن رہ کر آئے ہیں ایسا کہیں گے ایک ہاتھ دن رہ کر آئے ہیں دنیا میں دنیا کے اندر کوئی بھی انسان چاہے اللہ اسے کتنا ہی ترقی دے دے کتنا ہی مال دے دے کتنا ہی عزت دے دے دنیا کے اندر کوئی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکسسپل ہے یہ کامیاب ہے اس سے اللہ راضی ہے اور اگر کوئی انسان تکلیف بیماری میں پریشانی میں مکان نہیں پریشانی میں اس کے بارے میں یہ بلی اترنا یہ سمجھنا کہ اس سے اللہ پہت ناراض ہے یہ بھی دھوکہ ہے اصل کامیابی کا فیصلہ موت کے بات کا میرے نوجوان بھائیو میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن یہ تو ہی باتیں مجھے کرنی ہیں ایک صحابی رضی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے حضرت عبداللہ دل بجادین سولہ سال کی عمر ہے بڑے خوبصورت صحابی ہیں اور مالدار صحابی ہیں گھر والے بھی بڑے مال والے تھے انہوں نے سنا تھا کہ مکہ میں کوئی محمد نام کا آدمی پیدا ہوا ہے تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا شوق بتایا ایڈریس پوچھا جان سے سمجھنا میں مجھے بہت قیمتی بات پر جانا ہے سارے گناہوں کی جڑت ہر مسئلے کا حل اگر ہمارے نوجوان ہماری سوسائٹی ہماری کومیونٹی کے اندر دو چیزیں بدل جائے ہیں ایک ہمارے جو تمنایں ہمارے جو جذبات ہیں ہمارے جو شوق ہیں ہماری بچیوں کے ہمارے جوانوں کے اگر وہ تمنایں بدل جائے تو سارا معاشرہ بدل جائے آپ سمجھ لیں تمنا یہ ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا مکان ایسی گاڑی ایسا موبائل ایسے کپڑے ایسی شادی پچھلے سو سال کے اندر یہود اور نصارہ اور دشمن اسلام نے اتنا ریسرچ کیا اتنا ریسرچ کیا کہ ان مسلمانوں کو اسلام اور ایمان سے ہٹانے کے لئے کیا کرے تو انہوں نے اس کے پچھے دیکھوئے میں کئی بیانات کا خلاصہ کر رہا ہوں اچھا کہ سمجھ کروڑوں ڈالر خرج کیے اس کے پیچھے ہوں کئی پلاننگ کیے کئی سکیمے کی اخیر میں ان تمام یہودیوں نصرانیوں غیر مسلموں نے اس بات پر وہ راضی ہو گئے کہ اگر مسلمانوں سے ان کا ایمان اور ان کا اسلام کتانا ہے تو ان کے دلوں سے آپ اللہ کو نہیں نکال پاؤ گے نماز کو نہیں نکال پاؤ گے نبی کی محبت کو نہیں نکالنے پاؤ گے وہ حج میں بھی جائیں گے وہ روزے بھی رکھیں گے وہ توبہ بھی مانگیں گے ایک کام کرو تمام مسلمانوں کے جو جذبات جو شوق جو عادتیں اس کو چینج کرو آپ سمجھو میری اس بات تو وہ اسی میں لگے رہیں گے تو ان کو اصل ان کا خدا اور اسلام یادی نے آئیں گے اور رمضان میں جائیں گے حج میں بھی عمرہ میں بھی جائیں گے عید کے دن نماز پڑھنے جائیں گے مسجد میں نکاح پڑھنے آئیں گے لیکن لباس تو اپنا پہنیں گے زبان تو ہماری بولیں گے سنیں گے تو ہمارا گانا تھنکنگ اور سوچ تو ہماری ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی ایڈورٹائزہ ہو رہی ہے رینگ ٹون ایسی ہو کپڑا ایسا ہو اس کے ذریعے سے دیکھ دیکھ کر ہمارے مسلمانوں کی کمنہ ہے بڑھ کے ایسا ہونا چاہیے حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم سولہ سترہ سال کی عمر ہے نبی علیہ السلام سے ملاحات کی اور چنہی سیکنڈ کے اندر ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ دی واپس یہ گھر آئے اور مکہ کے اندر ان کے رشتدار بڑے مالدار تھے جو نہ میرے جوان بھائیوں کیا جذبات ہونے چاہیے کیا شوق ہونا چاہیے ہم کس کو بڑائی سمجھتے ہیں کس کو عزت سمجھتے ہیں مالدار ترین صحابی ہیں مسلمان نہیں تھے یہ غیر مسلم کی اولاد ہیں اور اسلام کے کٹر دشمن ہیں پورا خاندان یہ عبداللہ ظلم بجاہ دین ایمان لے آئے اور چکے چکے اپنے گھر میں نبی کا نام لے آتا تھے ایک مرتبہ ان کے چچانے سنا بہت مارا کہ لگتا ہے تو مسلمان ہوئے آئے پھر مارا پھر مارا پھر مارا اور اس نے ایک آکے بس میرے دن میں ایمان آ چکا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے میں تھے اور مار مار کے گھر والے تھک گئے تو چچانے دونوں چادریں نکال دی میرا کپڑا نکال دی گھر سے باہر نکل جائے پورے ننگے کر دی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ننگے اور دھکے مار کے ان کو مکہ سے نکال آگا ماں نے دیکھا تو ماں نے اپنے بیٹے کو ننگی حالت میں دیکھنا گوارہ نہیں کیا ماں ماں ہوتی ہے ماں بھی مسلمان نہیں تھی لیکن بیٹے کو ننگا دیکھا تو برداشت نہیں کر پائی اور اپنی ایک اوڑنی انہوں نے دروازے سے ڈاگ دی حضرت عبداللہ گل بجادین نے اس اوڑنی کے ڈوٹ اپڑے کے لیے اس سے ایک لنگوٹ بنائی جس سے ستر چھپایا اور دوسری ایک چادر اپنے بدن پر لپیٹ لی اور سوچتے رہے اب کیا کروں میرا تو کوئی مکہ میں ہے نہیں مالدار صاحبی ہے کروڑ پتی ہے تو کہا کہ جس کی محبت میں میں نے مار کھائی جس کی محبت میں مجھ سے کپڑے اتارے گئے انہی کے پاس تو جانا پڑے چنانچہ چلے گئے کئی دنوں کے بعد مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ دل بجادین کو دیکھا کھڑے ہو گئے سارا قصہ انہوں نے سنایا کہ اللہ کے رسول میرے رشکے داروں نے میرے چچانے اس طرح مجھے مارا تھا میں بتانا چاہتا ہوں کمنہ کیا ہونے چاہیے عزت کہاں ہے شوق کہاں ہے شروع میں میں نے تین سوال کیے تھے آپ سے رمضان کیوں آیا تھا روزے کیوں رکھے تھے اور یہ عبادت قبول ہوئی کہ نہیں یہ آج ہمیں جاننا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کوئی قصہ سنانا یہ عبداللہ دل بجادین کا کوئی مکان نہیں تھا مدینہ میں جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پیچھے ایک چبوت راہ ہے پورڈنگ کیا ہوا جہاں اصحاب سخفہ رہا کرتے تھے جن کا کوئی نہیں تھا یہ وہیں پڑے رہتے تھے جو کھانا مل جاتا وہ کھا لیتے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ سبر کرو اور اصحاب سخفہ جہاں رہ رہے ہیں آپ وہیں رہو گھر نہیں ماں نہیں باپ نہیں کپڑے نہیں آپ سوچو کچھ نہیں تھا اور ایسا ایمان ان کے دل میں تھا کہ رات کے سناٹے میں مسجد نبی کے دروازے پر آتے اور جور جور سے بولتے تھے اللہ اکبر ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان کو پکڑا کہ بھائی اس طرح تو پاگل ہو گیا کیا کیوں بولتا اتنی جور سے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر خاموش ہو جا یہ وہ جوان ہے کہ جس کے بدل کے ایک ایک حصے میں اللہ کا نام گز چکا ہے اس کو روک مت زمانہ ہوا دو چار سال کے بعد اللہ کے رسول ایک سفر میں جا رہے تھے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو گے کسی غزوے کا سفر تھا کسی جنگ تھی تو حضرت عبداللہ میں ساتھ دیکھو کیا ہوتا ہے حضرت عبداللہ بھی ساتھ ہو گئے سفر کے اندر سخت بیمار ہو گئے جوان ہے پہاڑی علاقہ تھا ماحول ایک دم تھنڈا تھا ہواے چل رہی تھی ان کو سخت بخار آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ تمہارا عبداللہ بیمار ہو جائے آپ علیہ السلام نے اپنے سارے کامتاج بن کی اور ابو بکر کو بلایا عمر کو بلایا عثمان کو بلایا اور علی کو بلایا اور فرما چلو چلو جنتی بندے کی جو ہے زیارت کرنے چلو چلو اس کی یادت کرنے گئے اس کی خبر لینے گئے تو حضرت عبداللہ کو جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو وہ بڑے بیمار تھے ایک دم سے ان کو بخار آ گیا جوانی میں اور اللہ کے رسول نے جب ان کی بیماری کی حالت ایک ہی تو آپ زمین پر بیٹھ گئے آپ زمین پر بیٹھ گئے اور ان کا سر مبارک کسی پہاڑی علاقے میں پتھر کے نیچے تھا آپ نے اس کا سر مبارک ہاتھ میں لیا اور اپنی گود میں رکھ دیا کس نے محمد الرسول اللہ اور جب آپ نے اپنی گود میں ان کا سر مبارک رکھا تو حضرت عبداللہ کے آنکھ کھلی سکرات میں تھے اور دیکھا کہ میرے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا گود سرکار کے گود میں ہیں تو ایک ہلکی سی مسکراہت آئی ہن سے آہا کیا ایمان ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کے روح اس حالت میں نکلی ان کی جان اس حالت میں نکلی کہ آقا عبداللہ کو دیکھ رہے تھے اور عبداللہ آقا کو دیکھ رہے تھے اور روحی کرتے تھے آپ نے غسل دیا آپ نے دفن دیا سننا دیان سے اور وہیں ان کو دفن کرنے کا کیا سفر میں تھے اللہ کے رسول نے سارے انتظامات کیے غسل کفن نماز جنازہ اور قبرستان گئے قبرستان میں عبداللہ جوان کو کوئی نہیں تھا ان کا مدینہ میں چچا مامو خالہ کوئی نہیں سب مکے میں اکیلے تھے کوئی رشتے دار نہیں کس کو بتانے کا نہیں کوئی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جب ان کو قبر میں رکھ دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مٹی مت دار سارے صحابہ کھڑے تھے بڑے بڑے خبر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خبر میں گئے کفن ہٹایا اور ہٹا کر پھر ان کا سر مبارک اپنی گود میں دیا اور دیر تک اس کو دیکھتے رہے اور پھر یہ فرمایا اے میرے پروردگار اے میرے خدا عبداللہ سے میں راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے یہ ایک الفاظ کہہ جاتا ہے عبداللہ سے میں راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے صحابہ فرماتے کہ جب ہم نے نبی کی یہ بات سنی چیخیں ماریا بنیاد اور حضرت عمر تو بول پڑے کہ کاش کہ میرا جنازہ ہوتا ہے صحابہ فرماتے کاش کہ میری قبر ہوتی یہ تمنا ہے میرے جوان بھائیو یہ جذبات یہ رمضان کا خلاص کہ جنازہ ایمان کی حالت آج چاروں طرف بے ایمانی کا محول چکر رہا ہے چاروں طرف الگ الگ ذریعے سے یہ عبود اور نصارہ کی اسکیموں کو سمجھو اس کے پلاننگ کو سمجھو اپنی اولادوں کی طرف توجہ کرو کہ حضرت نو علیہ السلام کا قصہ تو انہیں ہزاروں مرتبہ سنا ہے کہ بیٹے کو بچانے کے لئے بہت کوشش کی کہا کہ پشتی میں بیٹھ جا ورنہ اللہ کی عذاب سے نہیں بچ پائے گے مانگا تھا نے دعا قرآن کریم اللہ فرماتے یا بُجیر کم نعنا وَلَا تَكُم الْكَافِرِينَ کہ میرے بیٹے میرے ساتھ پشتی میں بیٹھ جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب سے آجے تو تجھے کوئی بچانے والا نہیں سننا جان سے ساڑھے نو سو سال تک مار کھانے والا پیغمبر نبی پیغمبر جس کے نام کی صورت اللہ نے قرآن میں اتاری اتاری نہیں سورة نو اپنے ایک بیٹے کو بچا نہیں پائے ایک بیٹے کو دعا تو مانگی کہ انہوں نے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی یہ بچائے گا یہاں سے یہ ہو جائے گا انسان کے عمال ہی انسان کو بچا پائیں گے حضرت فاطمہ کو آپ نے ایک مرکہ بلایا تھا فاطمہ ادھر آو تو میرے جگر کا ٹپڑا سی میری ساری اولاد مجھے تُس سے بہت محبت ہے کس حسین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار اور کہ فاطمہ کل قیامت کے دن تو اس طرح نہیں بچ سکے گی کہ میرا تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور یوں فرمایا کہ ابباجان آپ میرے لئے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس حالت میں موت عطا فرمائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو یہ چند ترغیلی بات کے بعد میرے بھائیو میں تین سوال کے جواب دینا ہوں یہ کیا زندگی گزارے کہ رمضان میں دس بارہ دن تفسیر سنیں گے اس کے بعد میں بھی اپنی زندگی میں آپ بھی اپنی زندگی میں کہ میں اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ اسی طرح بات کروں جو رمضان سے پہلے کرتا تھا میرے دن کے اندر وہی حسد وہی تکبر وہی بری محبت ہیں خدا کی قسم رمضان اللہ پاک نے اس لئے دیا تھا اور رمضان قبول ہوا کہ نہیں اس کا تھرمومیٹر اس کو چیک کرنے کا مشین دیا ہے تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی کے دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہو اس کا بولنا سہی ہو اس کا دیکھنا سہی ہو اس کا سنت سہی ہو اس کی کمائی سہی ہو وہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہو اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہو اگر بیس سال سے روزہ رکھ رہے ہیں اور نیچر میں کوئی فرق نہیں ہے تو اللہ پر فرماتے ایسے روزے کو ہم کالے کپڑے میں لپیٹ کر دیں گے لے جاتا خیرات ہے تیرے بھوکے رہنے سے کوئی فائد نہیں نیت کرو میرے بھائیوں کہ انشاءاللہ ایک اسلامی زندگی گلہ رہے دیکھو یہ دوہزار چوبیس کا رمضان ہے آئندہ سال ایسا رمضان ملے گا کی بھی نہیں اس کی کوئی گیرنٹی نہیں کہ اتنی آسانی اتنی آفیت اتنی سکون کے ساتھ جس طرح کے پلاننگ جس طرح کی سوچیں ہو رہی ہیں اس لئے میرے عزیز بھائیوں آپ لوگوں سے بہت عدب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ستائیس وار روزہ ہے پہلے روزے میں جو دل کی کیفیت تھی جو سوچ تھی ہے کہ نہیں میں اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں اگر نہیں آیا ہے تو بہت رونے کی ضرورت ہے تو پھر اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اور اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے روزہ مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو گزے کو کنٹرول کر آدمی اپنی گلتی کو مان لے یہ روزہ ہے نبی علیہ مسلمان نے ایک پتہ فرمایا جو مسلمان تین چیزوں کی گیرنٹی دے جنت میں جانے کا پروگرام بتا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ صلی اللہ تین چیزوں کی گیرنٹی دے ایک یہ کہ حلال کما کر کھلائے گا اپنی اولاد من پہلی چیز بتائی مولانا پہلی چیز پہلے نماز نہیں بتائی ہمارے نے مسلمان جگہ جگہ پر دھوکہ جگہ جگہ پر لور ہے کیا سمجھے تم زکاة کی رقم ہو اب تو مسائل ایسے آنے لگے کہ ویاج تک کوئی انسان حلال سمجھن لگائے ہر اس کی میں ویاج اس لئے رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس بندے پر بڑا تاج جگ ہوتا ہے پورا دن بھوکا رہتا ہے پورا دن پیاسا رہتا ہے اور ابتاری کے دسترخان پر آتا ہے تو اس میں بہن کا حصہ ہے وہ تو حرام کی روزی سے افتار ہی کر رہا ہے آپ نے جنت میں جانے کا پروگرام تین چیزیں بتائی میرے جوان بھائیوں دیکھو اللہ نے رزق کی جمعہ داری نہیں ہماری ضرورت کی اللہ پاک نے ہمارے شوق کی جواب داری نہیں کی ہے کہ دو چار مہینے موبائل الگ ہو دو چار مہینے میں گاڑی آل ہو دو چار مہینے میں کپڑے بدل دے اپ کپڑے نہیں چلے ایک جگہ مسکورات میں بیان کرنے کے دی تو بہت ساری چپلے پڑی ہوئی تھی بہت مسکورات جوڑ گئے مول صاحب کوئی آئی ہو نہیں رہتی ہوں باقی بڑی چپل جن ہے چلی یہ تو میری میوی کی ہے چالیس دو ہسنے کی بات نہیں ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے کس میں وہ فلسطین کے مسلمانوں کی حالت دیکھو من اقل طیب تین چیزیں بتا رہے اللہ کے رسول جنت میں جانے کے لئے جس میں اپنی روزی حلال کر دیں اور زندگی سنت کے مطابق گزارے اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچا دیں کوئی ایسا کام نہ کرے کوئی ایسی بات نہ کرے جسے کسی دل کو تکلیف پہنچے وہ جنت میں گیا اب بتاو یہ تین چیز کون سی حلال روزی زندگی سنت والی اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اگر یہ تین چیز رمضان میں مل گئی رمضان قبول ہو گیا اور پھر اللہ پا فرماتے ہیں اوہ میرے بندے تو گھبرا مت جانا جب مجھے معلوم ہے تم کہتے ہو کہ کاری صاحب جب چاہے تو کڑوی دوا دیتے تو ڈاکٹر صاحب سچی بتاؤ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں جو بیماری بتا باقی میڈیکل میں تاو بخار میں اس کی دوا نہیں ملتی جاؤ تو میڈیکل یہ ہوتا دوا دوا دے دیتے داکٹر اس کو کہتے ہیں جو انسان کی بیماری بتا ہے کہ بھئی یہ بیماری ہے اب اس طرح ٹھنٹمین کرنی پڑی دوا تو ہر جگہ ملتی ہے لیکن پریشیوپسن ضروری ہے مشورہ ضروری ہے ماہرین سے اللہ تبارک وطالعہ قرماتے میرے بندے تو غبرا مت جانا اے عالم کی اولاد اگر گناہ کرتے 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 پھر اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ زمین اور آسمان میں کوئی گناہ رکھنے کی جگہ نہیں بھر گئی پوری زمین گناہ سے ہے ہے نی حدیث قدسی میں اللہ فرمان اور ایسا آدمی اس کو ابن سے جو ہے لیل نرب ہوا معافی مانگنے کا ارادہ ہوا ایسا ہونے گا جب مجھ سے مفیرت کلب کرتا ہے فغفر تو میں معاف تو کر دیتا ہوں اور اللہ پر فرماتے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں میں سب کو معاف کر دوں گا نیت یہ ہو کہ وہ آئند اقل سے گناہ چھوڑ دے نیت یہ ہو کہ آئند اقل سے ایک مسلمان بن کے زندگی گزار ہے کل ایک بہت اچھی بات میں سمجھ میں آئی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اسلام کے مطابق رہے تو گھر میں بھی کبھی کبھی نماز پڑھا کرو کبھی اولاد نے ماں کو دعا مانگ دیکھائی نہیں کبھی ماں کو دعا میں روتے ہوئے دیکھائی نہیں تو بیٹی موبائل دیکھے گی بچے بیان سے نہیں سکھتے بچے پریکٹیکل ہی ماں باپ کو دیکھ کر سکھتے ہیں کہ مولسا صاحب دعا کر جو ہے ایک قصہ سنا کے دعا کر لیتے ہیں ایک آدمی کی موت کا وقت قریب آیا موت کی بہت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو بنا سننا دیان سے پورے رمضان پر خلاص آئے اور اپنی اولاد سے کہا کہ دیکھ میں مر جاؤ نہیں تو مجھے دفن مت کرنا جلا گئے تو بچوں نے کہا کہ اب ہم مسلمان ہیں ان کیسی باتیں کرتے کہا میں جو کہتا بہت سن جائے اولاد کو اولاد نے نہیں مانے اور اولاد تھی باپ کے مرنے کے بعد گسل کفن دے کے چھپ چھپ رات کو جا کے باپ کو جلا دی اور باپ نے مرنے کے پہلے یہ کہا تھا کہ جلانے کے بعد جو راہ ہو نے راہ وہ دفن مت رکھنا سمندر میں ڈال دینا مسلمان ایسا ہی کیا اولاد نے تو مرنے سے پہلے اولاد نے اپنے باپ سے پوچھا تھے کہ اب تم ایسا کیوں کہتے کہ کہ میں ایسا پاپی اور ایسا گنے گار ہوں کہ اگر تمہارے سامنے اگر میرے گناہ کھل جائے تو تم رہنے گا میں قبر میں جاؤ فرش سوالات ہو مجھے زندہ کیا جائے اس کے بدل کو جلا گا کہ بعد تک ختم ہو جائے چنانچہ اولاد یہ قصہ ہے جلا دیا اللہ پاک نے سمندر کے فرش کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کی راق کو جمع کرو سمندر نے جمع کر رکھ دیا اللہ کے سام پھر اللہ نے اپنے فرش سے حکم دیا کہ اس راق کو مٹی میں بدل دو پھر اللہ نے ان فرش کو حکم دیا کہ اس مٹی کو انسان بنا دو پھر اللہ پاک نے دوسرے فرش کو حکم دیا اس کی آنکھیں بنا دو جب پورا انسان تیار ہو گیا تو پھر اللہ نے اپنی قدرس سے اس میں روح ڈال دی اور اللہ نے کہا کھڑا ہو جاؤ اللہ کر سکتے کے نہیں بولو یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہونے کا ہے لیکن اللہ نے فوراں کیا سمندر کو کہا مٹی کو کہا جیسے اس بندے نے دیکھا کہ خدا کا دربار ہے فرشتے ہیں تو اور اس کو ڈر لگا اور کامپنی لگا تو پھر وہ نے اللہ پر نے کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دے یہ مرنے سے پہلے تو نے اپنی اولاد کو جلانے کا کیا حکم دیا جلاتے تو مسلمان ہیں کہ بتاؤ نہیں کنے ایسا کیوں کیا تو اس بندے نے کہ مالک میرے سامنے میرا سارا رجشٹر ہے میں ایسا خوافی ہوں کہ میں نے زندگی بر کفن چوری کرنے کا کام دیا اور زندگی بر میں مرے ہوئے انسانوں کی بولیوں کے ساتھ گندی حرکتیں کرتا تھا میں پیار اللہ جوانی تھی نشا تھا اب بڑا ہوا سکرات آئی تو دنیا پہ میرے گناہ ہونے کا پتہ نہیں چلا لگن آج مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر لگا کہ میں میرے مالک کو کیا مو دکھاؤ گا تو مجھے آپ کا ڈر لگا بس اتنا تھا کہ آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے اولاد سے وسیعت کر دی کہ مجھے نفعن مک کرنا بلکہ جلا دے باقی اور کوئی مسئلہ نہیں اللہ کو تو خبرت تھی سننا بھیان سے اللہ کون ہے اللہ پاہ نے جب اپنے بندے کی بات سنی ہے میرے بھائیو کہ میرے بندے کے دل میں مرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے میرا ڈر پیدا ہوا میرا خوف پیدا ہوا میرے سامنے کھڑے ہونے سے وہ گبر آیا اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس نے لفن ہونے سے منع کیا اور جلانے کا حکم دیا اللہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ڈر تھا اس کو میرا کیا ہوگا بس اتنی بات تھی اللہ اس کو مانگ اس لیے ہم جیسے بھی ہیں گونے گار علی مسلمان ایمان اللہ سے نا امید نہیں کر رہو میں نے شروع کے بعد بات آپ بتائی کہ رمضان قبول ہونا چاہتے ہیں ساتھ میں کسی پر ظلم نہ کروں میں کسی کا غلط نہ کروں اب سمجھ رہے میری بھائی اللہ پاک صحیح سمجھ لے کی توفیق عطا فرمائے پورے مہینے میں اللہ پاک کی ہوئی عبادت کو قبول فرمائے اور میرے بھائی جو ہماری تمنا ہے اس کو اللہ تعالی پوری فرمائے جو جس لائم کی تکلیف میں اللہ تعالی اس کی تمام تکلیف کو دور فرمائے پریشانیوں کو ختم فرمائے پھر اخیر میں وہ بات یاد رکھنا جو مسلمان تین چیزوں کی گیارنٹی دے دے اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال کا لکمہ ڈالو گے نمبر دو زندگی سنت کے مطابق بھندرے گی اور تیسری چیز کہ اپنی عزاز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے پھر تم غریب ہو تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا پھر تم کسی خاندار میں پیدا ہو جو اپرہ میں رہو یہ تین چیزیں میرا وعدہ ہے جنت میں داخل ہوگا اسلام کی محبت لائے اور ایک دوسری بات میرے بھائیو دخو ماحول بہت بکڑتا جا رہا چھوٹی چھوٹی باتوں میں امت کو ٹکڑے مت کرو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جماعت گروپ سسٹم یہ سب ختم کرو ایک پریٹ فون میں آنے کی ضرورت ہے ایک محبت میں آنے کی ضرورت ہے ایک اللہ کے دربار کے نیچے آنے کی ضرورت ہے انتشار نہ کرو اپنے گروپ کو سسٹم کو ختم کرو اور اسلام کے خاطر ہم سب بھائی پھل کر زندگی گزارے اختلاف ہو جب اختلاف میں رہو گے تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی جگڑا کرو گے تو اللہ کی بد نہیں آئے گی دیکھ ایک بات بتاؤ میرے اجتاد مجھے ایک برقہ کہا تھا کبھی کبھی ہے اپنی گلتی نہیں ہے پھر بھی ہار مان لینا یہ بہت بڑی عبادت ہے گلتی نہیں ہے میری تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے ہر مرتبہ میں جو کہوں ایسا ہی ہوئے ہر جو میں جو بلتا ہوں نہیں ہوگا کبھی کبھی گھر میں ماں کی بات کی مان نہیں چاہی اپنے گھر میں اس طریقے سے ہم رہتے ہیں تیک کرو سبت نہیں پڑھے تو بیٹھ رہے اسلام میں بتایا کہ گھر میں اس طرح ہم لوگ داخل ہوتے ہیں جیسے بیڑیا گھر میں آتا بیڑی آتا بچے در سے میرے گھر میں بیڑی آئے تو ہمیں اس طرح گھر میں جانا چاہیے کہ بچے کہ میرا با آگیا میری کہ کہ میرا بیٹا آگیا ہماری حالت ایسے ہو گئی زندگی میں چینجنگ لانے کی ضرورت ہے میرے بھائی عافیت کے ساتھ لاؤ مانگ کر لاؤ یہ ہے زندگی اپنے اوپر جو انسانوں کے حقوق ہے وہ ادا کریں انشاءاللہ اللہ کو دیکھو کتنی کامیابی سے نواز دیں گے ایک بات کوئی ہے دوسری بات ہے میرے بھائیو آگے الیکشن کا ماحول وارشوپ میں کوئی بھی ایسے میسیج نہ پھرائیں جس کی وجہ سے قوم بدنام ہو اسلام بدنام ہو محبت اقت اتحاد بہت ضروری اور ابھی سے کہہ دیتا اپنا آئی ڈی کمپلیٹ رکھو مسلمان سوس نہیں ہوتا مسلمان گاخل نہیں ہوتا مسلمان وقت کے ساتھ بات کرتا مسلمان فقط عبادت کا طریقہ اسلام نہیں سکھاتا اور ہمیں ہنڈرڈ پرسن وارڈن کرنی اور یہ دو آدمی کی چار آدمی کی ذمہ داری نہیں میں میرے دن سے نیت ہو کہ میرے موبائل میں سو نمبر ہے میں الیکشن کے دن اپنی دکان کو بن رکھوں گا اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کو سمجھو اور وارڈ ڈالنے سے زیادہ ایک مہینے تک میرے بھائیو دعا میں لگنا یہ اس سال کا وارڈنگ اور اس سال کا الیکشن بڑی ہی ہمارے لئے ذمہ داری بنا رکھتا ہے بہت الگ ساری چیز ہمارے سامنے کوئی ہر چیز کھلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو ضرور سمجھے اللہ مجھ بھی توفیق عطا فرمائے اور ایک تیسری چیز میرے بھائیو یہ ہے کہ ماشاءاللہ رمضان میں ہماری اس بستی سے بہت سارے لوگوں کو اپنے تعاون کیا مدرسوں میں فلسطین میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے لیکن اس سال میں نے دیکھا لوگوں سے میں نے اس دن بھی کہ جو لوگ ہمیں سال بھر تعاون کرتے ہیں سال بھر ہمارے بیماروں کو آج نے غریب آدمی کے بس کپڑا نہیں ہوگا نہیں تو بیچھارہ پھٹے پھڑا کپڑے میں رہے گا کھانا نہیں ہوگا تو ادھر ادھر چلا لے گا لیکن بیمار ہوگا تو نہ جائے گا ایک کمرے میں ڈاکٹر صاحب پندرہ بچے رہ سکتے ہیں دو تین کپڑے میں رہ سکتے ہیں لیکن بیماری ہوگی تو نکلنا پڑے گا تو ہم ایسی جگہ اپنی زکاة کو اس لئے بھی دعا کے بعد انشاءاللہ تو بھائی یہ لوگ پسیرہ لے کے کھڑے سبحانه لا علم لنا الاMA علمتنا انتا العلیم الحكیم سبحانه لا علم لنا الا ما علمتنا انتا العلیم الذي وع grilling الوجود للحی القیوم الحمد للہ ل� لطا لطا لل دو لہ لطا 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 اللہم لکا الحمد حمدا مع دوامك و لکا الحمد حمدا مع خلودك یا اول الاولین یا رحم الراحمین یا رحم المساکین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا القوة المتین یا رازق التفل الصغیر یا احد من لا احد له یا سند من لا سند له یا مالک السماوات والارض یا زین السماوات والارض یا نور السماوات والارض یا بديع السماوات والارض یا رجانا یا مالکنا یا خالکنا یا ذا الجلال والاکرام اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب البشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحصرنا يوم القیامة مع المنتقین مع الإيمان اللہم آتی نفوسنا تقواها اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها أنت خیر من زکاها ربنا لا تزد قلوبنا بعد اذ هديتنا وهبنا من لدن ترعن انت الوحاب ربنا اوفر لنا والإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قللا للذین آمنوا ربنا انت روح رحیم لا اله الا انت سبحانك اننا کن من الظالمین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین اللہم انا نسألك الحدى والتقى والعفاق والغنى اللہم انا نسألك رضاك والجنة اللہم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من صحتك وغضبك والنار اللہم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللہم انا نعوذ بك من فتنة المسیح الدجال اللہم انا کعفو نحیم نقریم تحب العاف عاف عنها يا کریم اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وعنثانا اللہم من احییتہو منا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان اے ہمارے اللہ اے ہمارے خدا اے ہمارے پیارے اللہ اے زمین اور آسمانوں کی بنانے والے ہمارے اللہ اے اللہ آپ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اے میرے اللہ آج ہم آپ کے دربار میں رمضان کے مبارک مہنے کے مبارک دن میں روزی کی حالت میں مسجد کی نورانی ماحول میں اعتقاب والوں کی موجودگی میں پیارے اللہ بہت امید کے ساتھ میں تیرا خطاکار میں تیرا سیاہکار میں تیرے دربار کا اقراری مجرم میں تیرے میں تیرے میں تیرا گھنے گار اور پاپی بندہ پیارے اللہ ہم کون سے زبان سے آپ کے سامنے آوے کیا آپ بولے آپ کے سامنے آپ دیتے چلے گئے آپ نوازتے چلے گئے آپ نے ہمیں بہت کچھ دیا بغیر مانگے دیا سب کچھ دیا پیارے اللہ آنکھیں دی دماغ دیئے پیر دیئے ہاتھ دیئے ماباپ دیئے اچھا ایمانتہ فرمایا اے اے میرے اللہ اے اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکرہ دالاتے ہیں اے میرے اللہ اگر آپ چاہتے تو زمین پھٹ سکتی تھی آسمان ہم پر جر سکتا تھا آپ ہمیں تباہ کر سکتے تھے آپ ہمیں لولا کر سکتے تھے اے میرے اللہ کیا کریم پروردگار ہے آپ کیسے میرے شفیق پروردگار ہے آپ آپ کیسے مہربان ہے اللہ یقیناً آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے نا پیارے اللہ میں تیرا خطاکار بندہ ستائیس میں روزے میں تیرے نبی کی محبت کا واسطہ تجھے اپنے صحابہ کی قربانی کا واسطہ تجھے حمزہ کے ٹکڑے ہوئے انہتہ کا واسطہ تجھے کربلا کے حسین کا واسطہ اے میرے پیارے اللہ تجھے صحابہ کی قربانی کا واسطہ اے اللہ بہت امید کے ساتھ یہ نوجوانوں کا مجمع ہیں پیارے اللہ اے اللہ روزی سے پریشان ہے مکان سے پریشان ہے سالہا سال ہو گئے پیارے اللہ اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے سب کی جھولیاں بھر دے پیارے اللہ جس کو بھی دیا ہے آپ ہی نے دیا ہے اے اللہ آج کے اس مبارک دن میں ہم سچے دن سے نیت کرنے آئے ہیں اے اللہ ا کے اچھا مسلمان بنا دے اے اللہ آنکھوں کا دیکھنا سہی کر دے کانوں کا سننا صحیح کر دے ہمارے دماغ کا سوچنا صحیح کر دے اے اللہ ہم چاہے یا نہ چاہے آپ ہمیں اپنی عبادت کے لئے قبول فرما لگا ہمارے ہمارے ماباپ کے رشتداروں کے پڑوسیوں کے پوری امت کے گناہوں کو ماغ فرما دے امت میں بہت سارے بیمار ہیں امت میں بہت سارے بیگر ہیں امت میں بہت سارے بی اولاد ہیں امت میں بہت سارے بی روزگار ہیں امت میں بہت سارے اللہ اپنی اپنی پریشانیوں کے اندر مقتلع ہیں اے اللہ اے اللہ تو سب کی جائز تمناوں کو پوری فرما دے اے اللہ اسلام سے محبت عطا فرما قرآن سے محبت عطا فرما اے اللہ علم قرآن عطا فرما عمل قرآن عطا فرما ذکر قرآن عطا فرما فهم قرآن عطا فرما شفاعت قرآن عطا فرما رحمت قرآن عطا فرما او میرے پیارے اللہ جیسے آپ نے رمضان میں نیک ہدایتیں دی تھی جیسے قرآن پڑھنے کا دل لگ رہا تھا تیرے سامنے دعا مارنے کا دل لگ رہا تھا تو میرے پیارے اللہ ہمارا سال اچھا کر دے ہمارا سال عبادت والا کر دے ہمارا سال خدمت والا کر دے ہمارا سال مباب کی محبت والا کر دے ہمارا سال مغیر بیماری والا کر دے اے اللہ ہمارا یہ ملک بھارت اے اللہ آپ سے بڑی امی نے لگا کر دیتا ہے اے اللہ ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کا رونا تجھے پسند ہے جس کی سہری تجھے پسند ہے اے اللہ جس کی افتاری تجھے پسند ہے جس کی ماباپ کی صدمت تجھے پسند ہے اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں ہم صحابہ کی طرح تھوڑے ہیں ایک ہاتھ کٹ گیا تھا دوسرے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا پکڑ لیا تھا دوسرا ہاتھ کٹ گیا پھر بھی اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا پیارے اللہ تجھے اللہ آپ بڑی طاقت والے ہیں آپ بڑی قدرت والے ہیں آپ بڑے ہیں آپ کی ذات بڑی ہے ہم نے پڑا ہے ہم نے کتابوں میں پڑا ہے آپ ہی نے یوسف علیہ السلام کی کوئے میں حفاظت کی تھی آپ ہی نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے سمندروں میں راستے نکالے تھے اسی سمندر میں فیرون کو ڈوبونے والے آپ ہی تھے نا پیارے اللہ اے اللہ ابراہیم کی آگ کے نیچے اسماعیل کی چھوڑی کے نیچے حفاظت کرنے والے آپ تھے اے پیارے اللہ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں اے اللہ بندے تو آپ ہی کے ہیں نا نام تو آپ ہی کا لیتے ہیں روزہ تو ہم نے آپ ہی کے لئے رکھا ہے اے اللہ یہ شیطان ہمارا دشمن ہے اے اللہ ہمیں بار بار وہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے زمین اور آسمان کی حالت نہیں بتا رہی ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں کہ اللہ ہم نے بھی حد کر دی مقدس مہینہ چلہا تھا مزیدوں میں بیٹھ کر آئی پی ایل کے چکروں میں پڑ گئے مزیدوں میں بیٹھ کر کرکیٹ کا میدان کھول دیا ہم کو تو ایک طرف مسلمان کے فلسطین کے بچوں کے پاس پہنے کا کپڑا نہیں ہے اجھار لیے گئے وہ اللہ امت کے نوجوانوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ وقت کو ضائع کرنے سے بچا اے اللہ علم میں برکت عطا فرما عمل میں برکت عطا فرما روزیوں میں برکت عطا فرما اے اللہ اے اللہ آپ ہمیں جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا دیجئے بڑے عظیم دن ہے اللہ بڑا مبارک دن ہے اے اللہ ہمارے ملک بھارت کا مستقبل بہتر کر دے آنے والے حالات کو بہتر کر دے آنے والے الیکشن کے اندر انسانیت کے حق میں جو بہتر ہو ایسے فرما دے انسانیت کے حق میں جو بہتر ہو ایسے فرما دے اے اللہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہے ہمارے گناہوں کی نحوصت سے ہمارے ہوتے ہوئے ہم سے اب دیکھا نہیں جاتا اوہ پیارے اللہ اب یہ دشمن کو ایسا بھی بول رہے ہیں مسلمانوں تمہارا خدا کہاں ہیں پیارے اللہ آپ آ جائیے ماسوم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی ماںوں نے کہا ہوگا جاؤ جاؤ آج مسجد میں دعا ہونے والی ہے اے اللہ تجھے ان ماسوم بچوں کے ہاتھ اٹھانے کا واسطہ میری میری اے اللہ گنہگار زبان کی لاج رکھ لے اے اللہ ہمیں کھانی ہاتھ لپس مستلوٹا ہم کہا جائے آپ کے علاوہ تو کوئی راستہ بھی نہیں پیارے اللہ اے اللہ ہم تو حسدوں میں لگ گئے ہمیں تو کسی کی کوئی اچھا ہے ہمیں اچھی نہیں لگتی تکمر نے ہمیں ختم کر دیا ماباو کی نافرمانی نے ہم کو ضرور کر دیا پیارے اللہ پیارے اللہ اچھے ماباو دیئے تھے آپ نے ان کے خوب پدردانی کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ جندگی کا جتنا حصہ باقی ہے عافیت والی زندگی نصیب فرما بے ایمانی کی موت سے بچا گبراہٹ کی موت سے بچا بے چینی کی موت سے بچا اچانک کی موت سے بچا اے اللہ محلق بڑی بڑی بیماریوں سے بچا اے اللہ مسلمان اور انسانیت کی خدمت جلے قبول فرما اے اللہ ہماری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے ہماری ذات سے کوئی فائدہ پہنچ جائے جو صلاحیت کے آپ نے ہمیں دی ہے اے اللہ انسانیت کی خدمت کے لئے قبول فرما لے اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرمائیو آپ بھی ہم سے راضی ہوں ہم بھی آپ سے راضی ہوں اور دنیا کی کسی انسان کا حق ہم پر نہ ہو قلمے والی عافیت والی اے اللہ مدینہ پاک کی موت نصیب فرمانا اے اللہ اس بستی کے اندر تو خصوصی ہدایت اتار دے اے اللہ ہمارا یہ مسلم محلہ ایک بڑی نوجوانوں کی تعداد ہے اسلام کی ترقی کے لئے انہیں قبول فرما لے اے اللہ ہدایت سے ان کے گھروں کو آباد فرما دے چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں رہنے کا رہنے کا انتظام نہیں ہے اے اللہ بہت سارے جوان شادی کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ اے اللہ آپ خزانوں کے مالک ہیں آپ آپ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اے اللہ اے ہمارے نوجوانوں کو گناہوں میں جانے سے پہلے انہیں حلال اور پاکی ذا رشتہ نصیب فرما دے ان کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما اے اللہ اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما عافیت والی روزی عطا فرما خصوصی رحمتہ سے ہم سب کو مالا مال فرما دے اے میرے اللہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما اے اللہ مسلم بادشاہوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے اللہ آخرت کی رسوائی سے بچا قیامت کی رسوائی سے بچا اے اللہ پل سرات کی رسوائی سے بچا پل سرات پر آسانی کر دینا اے اللہ میرا نام عمال یہ ہماری اس مجمع کا اور پوری امت کا نام عمال سیدھے ہاتھ پر دے دینا اے اللہ دنیا میں بڑی عزتیں ہیں دنیا میں لوگ بڑی سلامیں مارتے ہیں نستر خان پر ملا لیتے ہیں پیارے اللہ اصل عزت آخرت کی عزت ہے اصل عزت قبر کی عزت ہے اصل عزت جنت کی عزت ہے اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اے اللہ جوانی کا حصہ ختم ہونے جانا آئے مال سفید ہو رہے ہیں ہٹیاں کمزور ہو رہی ہیں پھر بھی ہمیں نماز میں دھیان نہیں لگتا نہ اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اچھا رفو عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ امت کی بہنوں کی جذبات بدل دیجئے امت کے جوانوں کی تمنہیں بدل دیجئے اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج مت بنا ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جیلوں کے اندر ہیں اے اللہ ان کے ماباک ان کا اتتظار کر رہے ہیں وہ ہماری دعاوں کے محتاج ہیں اے اللہ ان معصوم معصوم بچوں پر رحم کا معاملہ فرما دے اے اللہ آپ کر سکتے ہیں اے اللہ اے اللہ آپ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اے اللہ یہ بقیہ جو دو دیجئے باقی ہے اے اللہ اس میں اچھی عبادت کر کے اور تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے عید کا چاند ہونے سے پہلے ہم سب کی مقمت کا فیصلہ فرما دے ہم سب کی رحمت کا فیصلہ فرما دے ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے اے اللہ ہماری بچوں کے ایمان کی حفاظ فرما ہماری بچیوں کے عزتوں کی حفاظ فرما اے اللہ ناپاک نظر ان پر پڑی ہوئی ہے اے اللہ شیطان ظلم کرنے پر اتر چکا ہے ظالم کو ظلم سے روک لے ظالم کو ظلم سے روک لے اور مظلوم کی مدد فرما دے مظلوم کی مدد فرما دے اے اللہ آج نوجوانوں نے اچھی نیتیں کی ہیں رمضان کے بعد اے اللہ انہوں نے گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے اے اللہ نمازوں کی پابندی کی نیتی ہے دلوں میں عداوتیں ختم کرنے کی نیتی ہے اے اللہ تو ہی آسان فرما دے اے اللہ تو ہی آسان فرما دے اور اللہ اس پورے رمضان میں اگر غلط نیتی سے تکبر کی وجہ سے کوئی ہم سے غلطی ہو گئی اے اللہ معاف فرما کر بقیہ زندگی جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے گزارنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمارے عمال کی نحوست سے اس مجمع کو کھالی ہاتھ واپس مت لوٹا ہمارے اہمے سے ہر ایک کا نام دے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درو شریف کا حدیعہ بھیت دیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے راضی کر دیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تھندک پہنچا دیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیجئے آپ کہ وہ ہمارے لئے دعا کر دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کی اجازت دے لیجئے اے اللہ میں نے اپنی بلہ دار زمان سے مانگا ہے تو اپنی شعان شعان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفہم میں قبول فرمان جزاللہ عنہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو آلو لفضیحی تعالی سبحان ربی رب العزت عمیلہ یسیفون و سلام علی مسرین والحمدللہ و رب العالمین